السلام علیکم تربوز کے طبی فوائد آج کل تربوز میں انجیکشن والی ویڈیو بہت مشہور ہو رہی ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا سج ہے اور کیا جھوٹ بہرحال ہم نے سوچا کہ اس ویڈیو کے ذریعے تربوز کے طبی فوائد آپ کو بیان کریں تبتے گرم موسم میں تربوز انسان کے لیے قدرت کی جانب سے ایک رسیل اور میٹھا توفہ ہے جسے تقریبا ہر عمر کا فرد ناصف پسند کرتا ہے بلکہ اسے نت نئے طریقوں سے کھانے سے لطف اندوس بھی ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں ویٹامین بی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو گرمیوں میں پانی کے سبب ہونے والی جسمانی تھکاوٹ کا حساس کم کرتا ہے اور انسان کو ترو تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے غزائیت کے دوبار سے تربوز کے سو گرام میں تیس کیلوریز سفر فیصد فیٹ ایک سو بارہ میلی گرام پوٹیشیم آٹھ گرام کاربو ہائیڈریٹ چھ گرام شگر گیارہ فیصد ویٹامین اے تیرہ فیصد ویٹامین سی اور نوے فیصد پانی اور دس فیصد آئرن سمیت پوٹیشیم سوڈیم کیلشیم فاس فورس اور فائبر پایا جاتا ہے درج بالہ سب اجزاء انسانی صحت اور قوت مدافعت کے لئے انتہائی لازم جوز قرار دیے جاتے ہیں تربوز کے استعمال سے صحت پر حاصل ہونے والے درج زیل فائدے ہیں تربوز اور دل کی صحت تربوز انسانی جسم کے سب سے اہم جوز دل کی صحت کے لئے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کے علاوہ اس میں پایا جانے والا ویٹامین اے سی بی سکس منورلز اور لائیکوپین دل کی بیماریوں کے لئے بھی سود مند ثابت ہوتے ہیں امریکی انوارسٹی میں کی جانے والی تحقیق کے نتائج کے مطابق روزانہ صبح ناشتے میں تربوز ایک کاش کے استعمال سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں موجود قدرتی اجزاء ناصف بلڈ پریشر کی سطح برکرار رکھتے ہیں بلکہ دل کے دورے کی صورت میں موثر ڈھال کا بھی کام کرتے ہیں تربوز کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے بھی بہترین قرار دیا جاتا ہے تربوز کا استعمال ہڈیوں کی بیماری اور آسٹرو پروسس سے محفوظ رکھتا ہے یہ بیماری انسانی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہیں تربوز کے بیچوں میں موجود میگنیشم مدافتی نظام میٹابولزم کے ساتھ پٹھوں کی صحت اور ہڈیوں کے لئے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے چربی کم کرنے میں مددگار تربوز انسانی جسم کی زائد چربی کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں موجود امینو ایسیڈ کیلوریز جلانے میں مدد دیتے ہیں جسم میں پانے کی مقدار مناسب سطح پر رکھنے خصوصاً بڑے ہوئے پیٹ سے نجات میں کامیابی کے لئے تربوز کا استعمال مفید قرار دیا جاتا ہے گرمی دور کرنے کا ذریعہ تربوز کا استعمال گرمی کی شدت کم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ انسان کو گرم موسم میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہے تہم اس کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی کمی رہ جاتی ہے ماہرین صحت کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں آنکھوں کے لئے مفید تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین جز بائے جاتا ہے جو بینائی کی حفاظت کرتا ہے سوزش جیسی شکایت سے بچاتا ہے ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر کے لئے نہایت مفید قرار دیا جاتا ہے تربوز کا استعمال دماغ کو بھی طاقت اور صحت بخشتا ہے انفیکشن اور وائرل سے بچاؤ کا ذریعہ انسانی جسم انفیکشن کی روک تھام میں تربوز کا استعمال اہم کردار ادا کرتا ہے تربوز میں مختلف وٹامینز اور انٹی آکسیڈنٹ پائی جانے کی سبب انفیکشنز کا بروقت خاتمہ ممکن ہوتا ہے تربوز میں موجود لائکوپین اور وٹامین سی انٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو کہ انفیکشنز کو روکنے کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے اور باروں کو صحت مند بناتا ہے اس کے استعمال سے چہرے پر تازگی اور جل بھی ترو تازہ اور شاداب نظر آتی ہے تربوز میں وٹامین اے اور سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لئے مفید قرار دی جاتی ہے جبکہ وٹامین سی بھی جلد اور بالوں کی تندرستی میں اہم مدد فراہم کرتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرخ و بیٹھا تربوز خریدنے کا کیا طریقہ ہے تربوز کی رنگت گہری ہو مگر اس کا چھلکہ چمکتا ہوا نہ ہو تربوز کو خریدنے سے پہلے سے بجا کر دیکھیں پکے ہوئے تربوز کو اوپر سے تھپ تھپ آنے پر ایسا لگے گا کہ جیسے اندر کوئی کھوکلی چیز کو تھپ تھپ آیا گیا ہے اگر پھل کو تھپ تھپ آنے سے کوئی انتھوس جیسی آواز آئے تو یہ پھل کے پکے نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے تربوز کو ہاتھ میں اٹھا کر ضرور دیکھیں اور تسلی کریں کہ اس کا وزن اس کی جسامت سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ اسی جسامت کی دوسرے تربوز سے بھی موازنہ کر سکتے ہیں جو تربوز بھاری ہوگا وہی میٹھا اور پکا ہوا ہوگا اسی اصول کو دوسرے پھلوں کے لیے بھی عزمائے جا سکتا ہے تربوز خریدے وقت ذہن میں رکھیں کہ تربوز ہموار اور یقصہ گولائی کے ساتھ ہو اور اس پر کوئی خاص نشان کٹ یا چوٹنا ہو اچھے اور میٹھے تربوز سے تیس میٹھی مہک آنا ضروری ہے اگر اس کی مہک عجیب یا بری محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھل خراب ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا جزاک اللہ خیران کسیرہ موسیقی